دنیا میں اور ایون اسلامی ممالک میں پاکستان کی عبادی کے بڑھنے کا ریٹ سب سے تیز ہے اس کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے سکسیسیف پولٹیکل لیڈرز اسپیشلی اندر پاس ترنیز ان کے لیے یہ کوئی ایسیو ہے ہی نہیں بجائے ایٹوکیٹ کرنے کے صرف وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگ کھنا چاہتے ہیں تو پریشہ ڈالے کی ضرورت ہے گورنٹس کے اوپر تو ایکٹھ اور کرنے کی ضرورت ہے مین سٹری میڈیا موضوعات کو انفرشنٹ کے قبر ہی نہیں کرتا مذہبی جو ہمارے قدامت پرستی ہے اس کی وجہ سے بھی آبادی کے جو یہ کانٹسیپشن یا دیگر طریقے کار جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈرتی بھی حکومتیں ڈرتی ہیں جی آسلام علیکم ناظرین سولوشنز پر پاکستان کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں اور خارون خاجہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارا بڑا اہم موضوع ہے اور وہ ہے پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی یقیناً اس کا تعلق معیشت سے بھی ہے لوگوں کی فلاہ و بیبوت سے بھی ہے محولیات سے بھی ہے کلائمیٹ چینج سے بھی ہے پاکستان کے مستقبل سے بھی ہے اور یہ سب سے سنگیر مسئلہ کیوں ہے اس کے بات کریں گے اس کا کیا کیا جانا چاہیے کیسے ہم اس کو بڑھتی ہوئی بے قابو آبادی پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ ضروری کیوں ہے یہ بات کرنا ان تمام جو ایشیوز ہیں اس کا جائزہ لیں گے یاد رہے کہ ابھی دو روز قبل وائلڈ پاپیلیشن ڈے بھی تھا اور کل ہم نے اپنے ایک نئے انیشیٹیف کراکرم انیشیٹیف کے تحت ایک پیپر جو ہے پالیسی پیپر اس کا اجراء بھی کیا اس کو جاری بھی کیا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اور ہم اس کے جو ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس میں لنک بھی دے دیں گے آپ اس کو ضرور جا کر پڑھئے اور دیکھئے اپنی رائے بھی دیجئے اور آپ کوئی سوالات ہوں وہ بھی چھوڑیے ہم اگلے ہفتے ان کو اڈریس کریں گے تو ویلکم بیک حارون صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عبادی کا مسئلہ جو ہے بڑھتی ہوئی پاکستان کی عبادی دو سے تین اشاریہ فیصد عداد و شمار بھی آپ کو پتہ ریلائبل نہیں ہوتے بارحال یہ کہنا کافی ہوگا کہ دنیا میں اور ایون اسلامی ممالک میں پاکستان کی عبادی کے بڑھنے کا ریٹ سب سے تیز ہے یہ مسئلہ کیوں ہے اور یہ اتنا سب اہم مسئلہ کیوں ہے یہ بھی زوری مسئلہ تو ہے ہی لیکن ٹاپ پرائیٹی ایشو کیوں ہے اور کیوں نہیں اس کو وہ توجہ مل رہی جو ملنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو رہزا جیسے آپ نے بتایا درکارکروم انیشیئیٹیو جو آپ نے اور میں نے کافی سوچ بچار کے بعد لانچ کیا واشنگٹن ڈی سی کے اندر دیویو کہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی پاکستان کی آواز رہا ہے اس کی جوز اور اس کو بلند کیا جائے اور وہاں پہ جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں ان کو اورگنائز کیا جائے اور جو پاکستان کے کی ایشیوز ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جائے اور پھر ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا انفرسٹرکٹر پاکستان میں بھی اگزیسٹ کرتا ہے تو ہم دونوں کنفریز ڈیسپورا اور جو پاکستانی سیتزنز ہیں ان کے دمیان ایک پیچ کرو بے کر سکتے ہیں تو اچھا اب آج ہے پاپلیشن پر ہمارے جو ویورز ہیں وہ اکثر انہوں نے ہمیں سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ there are over a hundred things جو پاکستان میں ایشیوز ایسے ہیں جو کٹھلی کرنے کی ذوات ہیں اور ہم نے ریسرچ 27 سال ہے ہماری ریسرچ کو تو اس میں سے چودہ ہم نے ایسے ایشیوز شورٹ لسٹ لیا ہے کہ اگر ان کو ایک سرٹن آرڈر میں اچیف کر لیا جائے تو پاکستان جو ہے وہ ایک صحیح ڈریکشن صحیح ستم تو اس میں آسکتا ہے اور ڈبل ڈیجٹ کو روز کی طرف جا سکتا ہے اب وہ چلی ایشیوز جو ہیں ان میں جو ٹاپ فائی ایشیوز ہیں ان میں کوئی پیسے بھی نہیں لگنے اور ڈراؤن ڈیرو جو ہے وہ ایشیو نمبر سکس ہے جس کا نام ہے ایڈوکیشن ایشیو یہ ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو پانچ اور ایشیوز کو سالف کرنے کی سکتا ہے اور وہ پانچ کے ہیں نمبر ون سیبل سیوریس نمبر دو پوپیلیشن نمبر ثری جسٹس ایڈو سیب نمبر فور ری ری رائیٹن پاکستان بجت اور نمبر فائی لوپل گورن کہ ہم چاہیے تھا یہ اتنا گریم ایشیو ہے لیکن نمبر دو اس لیے جنہوں نے کرنا ہے ان کو پہلے ری 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 سیوریس نمبر سیوریس ری سیوریس تو یہ تو تھوڑا پیامبل آگیا اب آپ کے سوال پر آتی کہ یہ کیوں اتنا گریم ایشیو ہے تو میں عام فہم زبان میں بتانا اور ہسپتال والے اس کو سٹیچر کو بھاگتے بھاگتے پش کرتے ہوئے اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک ہارٹ سرجن اس کا ہارٹ جو ہے اس کو چیک کر رہے ہے ایک نیفرولوجس یا کڈنی کا سپیشل اس کی کڈنی چیک کر رہے ہے ایک پلمنالوجس جو ہے اس کی لنگز کو چیک کر رہے لیکن اس کی بلیڈنگ کوئی نہیں روگ رہ پاکستان اس وقت پاکستان کا یہ حال ہے کہ بلیڈنگ نہیں کوئی روگ رہ بلیڈنگ کیا ہے بلیڈنگ ہے جناب پاپلیشن گروت وہ کیوں وہ اس لیے کہ تیرہ سے چودہ ہزار بچے جو ہیں as you and I speak رضا کل صبح جب ہم اٹھیں گے تو اس ملک میں تیرہ سے چودہ ہزار بچے ایڈ ہو چکے ہوں گے کل صبح اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کل ہمارے فرنکشن میں پنجاب آئی ہی اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا نمبر ہے کہ اب وہ بیس ہزار بچے پر دے پہ پہنچ چکے یہ ان کے نمبر سے بیس ہزار ہم چودہ بیس ہزار پر دے اب بیس ہزار پر دے کا مطلب قضاء یہ ہے کہ اگر ایک سکول جو ہے جس میں ایک ہزار بچے ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہوتے ہمارے یہاں پہ بہت کم ہوتے ہیں اگر ایک ہزار بچے ہوتے ہیں تو آپ کو روزانہ کے بیس سکول بنانے روزانہ یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ ہوتے کم ہیں جو ہونے چاہیے بہت زیادہ ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں یہاں پہ ہزار بچے کو سکول بنانے کی اسی طرح سے آپ کو ہلس فیسلیٹی کرنے کی اسی طرح سے سکیورٹی لاؤ اور میٹین کرنے کے لئے کتنے پولیس ہماری جو اگرکلچر جو ہے دنیا کی موس فرٹائل لینڈ ہے ہمارے پاس یہاں پہ سیزن ہیں لیکن ہم بہوجود کتنی بڑی پوپلیشن کو فیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں فوڈ امپورٹ کرنا پڑتا ہے انفرہ سرکچر کی آپ حالت دیکھیں سینیٹیشن کا کوئی اس کی کیا بجائے اس کی بیسک بجائی ہے کہ ہم یہ جو بیس ہزار بچہ پیدا کر رہے ہیں دن کا اس کو سٹاپ کرنے کی پور چواریس فیصد سکول گوئنگ بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جاتے کیونکہ تقریباً دو کروٹ تیس لاکھ بچہ جو ہے عمر پانچ سال سے لے سونہ سال تک سکول نہیں جاتے آپ کے جوب مارکٹ میں تیس لاکھ لوگ ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں جس کو ایڈ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے پہنچینی ضروری ہے لوگوں کو بھی سمجھ میں آنی ضروری ہے کہ آپ کیسے معیشت کو بڑھاوا دیں گے معاشی ترقی کیسے کریں گے آپ نئی جسے کہتے انفرسٹرکچر ہاؤزنگ زراد پانی صحت یہ ان سب پر اس کی ایمپلیکیشنز ہوتی تو خانجہ صاحب یہ تو بات ہو گئی کہ یہ مسئلہ ہے اب یہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے اس سے پہلے کہ ہم سولوشن کی طرف جائیں ایک میں چاہوں گا کہ آپ کی کیا اس پر رائے ہے میرے بھی اس پر کچھ ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ پراریٹی نہیں دیتی ہماری نہ سیاسی پارٹیاں نہ ہماری بیروکرسی نہ ہمارے دیگر وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اس ملک پاکستان کے جن کے پاس طاقت ہے اختیار ہے ریچ ہے وسائل ہیں وہ بلکل ہی ان کا توجہ نہیں ہوتا بس ایک رکھا ہوئے دیپارٹمنٹ ہر جگہ صوبے میں وہ چلا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پاکستان وہ ملکہ جس نے دنیا کے اندر ایک اگزامپل سیٹ کیا کہ پاپلیشن اس کی ریشنلیزیشن کیسے کی جاتی ہے بڑا سکسیسفل پروگرام تھا پاکستان کا ساٹھ کی دہائی میں کیونکہ میڈ سیونٹیز تک چلا تو اس سے سیکھا ہم نے اس کے بعد اس کی پرویٹی نیچے ہونا شروع ہوگی جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے رضا کہ جب تک یہ بالکل ایپیکس کے اوپر جب تک اس کو اڈاپنی کرے گی تب تک یہ معاملہ ہونے والا نہیں اور سکسیسف گورنمنٹ سکسیسف پارٹیز اور سکسیسف پولیٹیکل لیڈرز اسپیشلی ان کے لئے یہ کوئی اسیو ہے ہی نہیں ایک تو بجا یہ ہے کہ یہ اسیو نہیں بیشنی 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 یعنی کہ پوپلیشن کیا بات کریں گے تو جو لوگ ہیں وہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایتا مڈا ایشو ہے ان کو سننے کے انتر انترسٹ نہیں ہے لیکن لیڈرشپ کا تو کام ہوتا ہے کہ لوگ کو ایڈوکیٹ کریں بجائے ایڈوکیٹ کرنے کے صرف وہ باتیں کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں ایک ہے پراؤم ہے کہ پوپلیشن کے اندر ہماری قوم کے اندر جو کہ اس کے خلاف ہیں یہ پوپلیشن کو کس طرح سے ہمیں کنٹرول نہیں کرنا چاہیے اچھا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے تو آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں وہاں پہ بھی ایسے آپ کو لوگ ملے گئے کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس لوگ سوچنا بھی نہیں چاہیے تو وہ لابیز جو ہیں لیکن پاکستان کے اندر وہ کافی ڈائلوٹ ہو چکی ہے اور ان کے دیو انٹینسٹی بہت کم ہو چکی ہے پہلے شاید کسی زمانے میں زیادہ تھی لیکن ان سے یعنی کہ رہتے ہوئے جو ہماری پولٹیکل لیڈیرشپ ہے ان کو alienate نہیں کرنا چاہتی اور اس کی ویسے یہ کتھ امپورٹن ایشی جو ہے وہ انڈر کور رہا ہے تو دو بڑی ایشی ہیں دو بڑے ایشی ہیں میں دوسرے والا ایشی پر اینڈ میں آتا ہوں میں پہلے چاہتا ہوں کہ آگے بڑھتے کل ہم نے پیپر لانچ کیا آپ کی زیادہ تحقیق تو ساری آپی کی تھی اس کو پھر ہم نے اپڈیٹ کیا چلایا تو اس کی خد و خال بتائیے کہ جو اپریشنل سٹریٹیجی یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا جو طریقہ کار ہے اور کیا کیا بڑے اس میں اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور جب ناظرین سونے کے تو وہ بھی حیران ہوگے کہ اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے وہ تھوڑی سی کمیٹمنٹ تھوڑی سی جیسے کہنا چاہیے ایک فوکس لے کر تو حرم صاحب اس کے بارے میں بتائیے ناظرین کو کیا چیزیں کی جا سکتی ہوں جو سن بھی رہنگ گا باقی پاپیلیشن ڈپارٹمنٹ والے وہ بھی سونے تو اس کے اوپر روشن ڈالیں جی رزا تو ایسا ہے کہ میں بڑا اس کو کلیر کرنا چاہتا ہوں ہمارے ویورز جو ہیں ان کو کہ ہمارے یہ جو سلوشن ہیں ہم نے بہارہ ذکر کی ہے پاکستان پلان بنایا ہے جو کہ پاکستان کا پہلا پاکستانیوں کا بنا ہوا پلان ہے جو کہ ورٹیکلی اور ہوریزونٹلی انٹیگریٹڈ ہے کامپریہنسی پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایکنومک ڈیویلپنٹ سے جو چیز ریلیٹ کرتی ہے بہت رکھی کرے تو ایکنومی ایس کرے گی بلکہ اس طرح سے انٹیگریٹڈ ہے کہ کوئی سوشل سائنسز جو ہے اس کے اندر ہیلپ جو ہے وہ بھی ہیلپ کرے گی تو یہ ساری چیز انٹیگریٹڈ ہیں تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ویورز کو میں یہ بتا رہا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم ری انویل کریں ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو کہ دہائیوں سے ہو رہا ہے پوپلیشن ایک کیا مسائل ہیں اور وہ کہاں سے ہم چلے کہاں پہنچے اور کیا کرنا چاہیے ایک کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے اس کے پر سینکرون ریپورٹ ہیں اور اس کے اندر بڑے زبردست سویڈ کے ماہر ہیں جو کہ ہمارا گول یہ نہیں کہ ہم اس کو رینوینت پوپلیشن کی بات نہیں ہے جیسے ہم آج سکتر جو ہے اس کے اندر سب کو پتا کیا پرابلم ہے اور سب کو پتا کیا سلوشن ہے اب مسئلہ آگے کوئی نہیں چاہتا تو اس میں ہم نے یہ دیمستریٹ کی ہے کہ ہم رینویٹ تا بیل نہیں کرے ہم وہ چیز جنکہ سو سٹیج ون سے ہم اس کو سٹیج ٹو مل جانے اور پھر سٹیج ٹری ہم رسپونس بلیٹی لے رہے ہیں کہ ہم جا کریں گے جنکہ جنکہ لیڈرشپ اسٹیابیشمنٹ اور جہاں پہ بھی ڈیسین ہوتی ہے پھر نوک ڈیر 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 کیوں نہیں آپ سلوشن سب کو پتا ہے اور ہم نے آپ کو ایک میکنیزم بھی بنا دی تو یہ کیوں نہیں آپ کر رہے کیوں جب آپ کے سامنے اس مل کا ہی حال ہو رہے ہے اس میں ہمارے جو ویورز ہیں ہمیں اس قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم یہ رسپونسیبیٹی لے رہے ہیں لیکن آپ کی سپورٹ کے پر ہم یہ پریشہ نہیں ڈال سکتے تو پریشہ ڈالنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کے اوپر بلکل to act and do the right thing and also haroon بھائی let's not forget کہ بہت سے لوگوں کی جو آگئی ہے یا ان کا جو level of information یا knowledge ہے کیونکہ دیکھیں ان کو میڈیا سے تو یہ ملتا ہی نہیں ہے نا مینسٹری میڈیا ان موضوعات کو unfortunate کی cover ہی نہیں کرتا وہ ایک ایسے پٹی چلا رہتے ہیں جی آج آبادی کا دن میں ایک سیمنار ہوا فلانے وزیر نے یہ تقریر کی فیتہ کٹا دفتر خودہ بھرتیاں ہوگئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ بارحل آگے بڑھتے تو یہ بتائیے کہ اب اس میں جو آپ نے ذکر کیا ہوئے ایک نیشنل لیول کی ایک باڈی کا اس میں مزید وسائل کا تھوڑا سا وہ بتائیے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اچھا رضا اس میں یہ تھا یہ میں 1998 میں میں ایک پیزنٹیشن کر کے نکلا سمال اور میریم انٹرپرائزز کا کیا کرنے سوال میں 1998 کی بات ہے جب میں نکل رہا تھا تو حزیر آزم ان کو پیزنٹیشن کر رہا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ بھو گیا مجھے سائیٹ پہ لے کے گیا اور انہوں نے کہا ابادی کے بارے میں یہ اتنا ایسیو ہے اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اچھا اب اس کو میں سمپلیفائی کرتا ہوں ہوتا یہ رضا کہ یہ پوپلیشن ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں دنیا میں بہت تحقیق ہوجی ہے وار وار سیکنڈ کی بات اور اس میں اتنا پیسے اس میں پیسے کی کوئی کمی نہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی دنیا کی پوپلیشن رہے گی اتنا سب کو فائدہ ہوگا دنیا میں اور اگر یہ پوپلیشن دیز رفتاری سے بڑھتی جائے گی تو وہ ہی ریسورس جائے وہ کام سے کام پر کپٹا ہوتے جائیں بہت پیسے تو پیسے کا کچھ مسانی پاکستان نے بڑا اچھا چلایا تھا یہ پران تو اب کیا ہو گیا تو میں نے تجبت دیکھی تو سمجھ میں یہ آئی کہ ہم نے بنگلہ دیش کی اگزامپل دی وہ تو ہم سے ڈبل تھے پوپلیشن میں اور انہوں نے دس سال کے اندر اس پرابل پر کابو پا لیا اس کو پاکستان میں جب ہم نے دیکھا تو پاکستان میں بھی ایک کلومیٹر جو ہے وہ سپریڈ آؤ ہوئی ہیں انجیو سے بہت زبردست نیٹ ورک ہے انجیو پاکستان میں لیکن مسئلہ یہ ہے اور فنڈنگ کی بھی کوئی کمی نہیں پھر پر 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 جناب تو وہ فنڈنگ یونیٹ نیشن سے اور ڈیفرنٹ ایجنسی سے اور وہ گورمنٹ کو دے دی جاتی ہے گورمنٹ والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے انجیو اس کو دینی ہے وہ سب سے پہلے جا کے آپ نے کسی دوست ایک انجیو بنائیں تو وہ جاتی نہیں کہ سارے پیسے چلے آتے صحیح بات ہے یہاں پہ جا کے بڑا آرام سے آپ کوئی فنڈر پوائنٹ بھی نہیں ہوتی کوئی آکے آرڈر بھی نہیں کرتا آرام سے پیسے شیئے سیزر کرنے کا طریقہ ہے تو جناب آپ اس گورنمنٹ کے روز کو دکھا دیں آپ اتنا ایمپورٹن یہ issue ہے تو پرائی میسر کے اندر ایک بورڈ بنائیں جس کا فنڈنگ اس بورڈ کو ملیں وہ بورڈ پھر فنڈ ہے کو ڈسپرز کریں اور پھر اس کو منٹر کریں پرلی بیسی پر اس دیں اور مونٹر کریں اور جو انجیو ڈیلیور نہیں کریں اس کو باہر کریں تو ایک تو یہ issue ہے اچھا دوسرا issue یہ ہے کہ ہمارے جو department ہے وہ یہ سمجھتے کہ یہ بڑا لمبا اس کو پندرہ سال لگتے کیونکہ یہ چینج ہونے کیونکہ یہ پہ اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ چاہتے ہیں زہر سے زہر بچے ہوں اور اس کو پندرہ بیس سال لگیں گے ہوتے ہوتے ہم کیمپین شروع کریں گے وغیرہ وغیرہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچاس فیصد سے زائد جو خواتین ہیں پاکستان کی یہ میرے نمبر ہیں یہ یونائیٹ نیشنز کے نمبر ہیں اور پاپلیشن دیپارٹمنٹ اس کو انڈورز کرتے ہیں پچاس فیصد سے زائد خواتین جو ہیں وہ انمیٹ دیمینڈ ہے کانٹرس سیپٹیس کی آپ اس کو بہت نہیں ان دوں میں کیسے راسٹر کریں اگر آپ اس کو کر سکیں یہ ہی کانٹرس سیپٹیس سب سمجھتے جی وہ مطلب پیسے پروپر دیگر جانل ہو جائیں اور یہ کانٹرس سیپٹیس جو ہیں ان پچاس فیصد پوٹینشل ماں کے حال میں چلی جائیں تو آپ کا problem تو یہی پر ہو جاتا ہے پر پچاس فیصد بھی کہ نہیں ہم نے تو اور بچے کنے تو اب according to government numbers 3.87 children per woman پاکستان 50% women want contraception but they can't get it اگر آپ 50 پیس سے تو پروائید کر دے تو یہ تو ایسے نیچے آ جائے گا یہ تو نو سے نیچے چلا جائے گا تو یہ پرسپشن نہیں کہ دس بچے ہونے چاہیے آٹھ بچے ہونے چاہیے کون are those days اس وقت یہ situation نہیں ہے اور میں سمجھتا اگر unmet demand proper طریقے سے میٹ ہو جائے تو بہت جلدی آپ کی population growth rate اس کو نیچے دائے جا سکھتے بلکل بہت یہ اہم باتیں ہیں دو ناظرین اگر آپ نے خونی ہے گورنمنٹ کا رول اس کی اوپر attention اور وسائل کی صحیح ترسیل تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک سے تسلیح نہ تو میری ہوتی ہے فرانکلی میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو مزید ڈیٹیل میں جائیں اور اس کی جو اچھی بچی ہم کہتے ہیں پنجابی میں وہ ایک خنگا لیں لیکن ابھی چونکہ وقت کا تقاضہ بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا یہ بھی ایک ایک امپریشن ہے بڑا تاثر ہے بہت سے حلقوں میں کہ مذہبی جو ہمارے کدامت پرستی ہے اس کی وجہ سے بھی آبادی کے جو یہ کانٹرسیپشن یا دیگر طریقے کار جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈرٹی بھی حکومتیں ڈرٹی ہیں یا وہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کیونکہ یہ بات یقین ہے ام شور لیکن کیا یہی سب سے بڑا فیکٹر ہے کیونکہ بنگلہ دیش ایران انڈونیشیا یہ بھی مسلمان مجوریٹی ملک ہیں انہوں نے تو مل کے کام کیا ہے جو مذہبی لیڈرز ہوتے ہیں اس میں تو میں خود تھوڑا حیران ہوا کہ یہ اسیو دیفنیٹلی پہلے بہت تھا لیکن یہ بہت ڈیلوٹ ہو چکا ہے اور یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ یہ بلکل ختم ہوگیا یہ ختم ہوگیا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں چلے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے یہ خدامت بھی وہاں پہ بھی ہے لیکن اوبرال اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بہت کام بھی ہوا ہے کیونکہ ساٹھ کی دہائی سے تو ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے تو اس کو تو ساٹھ سال ہو گئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ تو ہو ہے لیکن دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھی بدل گئی ہے انفرمیشن کی ایج ہے ہر کسی کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے تو لوگوں کی پرائیٹیز بدل جاتی ہیں میرے خیال سے زیادہ ایشو جو ہے کبھی ہم بات کریں گے ہیل سیکٹر کی تو اس میں جو ہمارے انفرنٹ موٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ یعنی کہ پیدائش کے وقت اور پانچ سال کی عمر سے پہلے جو بچے وفات پا جاتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے پاکستان جو ہے نا وہ ورلڈ کی ان چند ممالک میں ہیں جو کہ ورس ہمارے نمبرز ہیں تو میں خاصے قدامت پسندی سے زیادہ پرابلم جو ہے نا وہ اس بات کی ہے کہ ماں باپ جو ہے ان کو یہ در ہوتا ہے کہ کہیں بچہ جو ہے وہ پانچ سال سے پہلے اللہ کو پیارانا ہو جائے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں تاکہ سروائیو جو ہے وہ زیادہ کر سکیں یہ بڑا ایشو ہے یہ جو پوپلیشن ایشو جو ہے نا اس کو تب ری پروڈکٹیو ہیلتھ کنام دے لیا کہ آئے گا یہ ہیلتھ سے ڈریکٹلی ریلیٹیڈ ہے یہ میں چاہتا تھا کہ یہ بات بھی اس طرح سے کلائیٹی سے ہے کہ یہ ایک ایشو ہے لیکن یہ ٹاپ ایشو نہیں ہے ایشو ہے کہ لوگوں کو سرویسیز چاہیئے نہیں مل رہی لوگوں کو ایکسس کرنی ہے وہ نہیں مل رہی تو حارون بھائی آج کے لیے تو میرے خاص سے اتنا ہی کافی ہے ایک میں کنٹلوڑنگ رماغ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں اگین میں کلائریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے اور سپیشلی جو ایکسپرٹ ہیں آپ لوگ یہ ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ری انویل کریں گے there is plenty of research that has been done on this issue and that is being continued to be done by very very you know upright and intellectual professionals تو ہم بالکل ری انویل کرنا چاہ رہے ہیں ہم کچھ research کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو implementation operational level کے پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں and we want to knock the doors of the powers to be کہ اس کو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے یہ pressure کیلے کرنا چاہ رہے ہیں بالکل بالکل I hope کہ powers that be سن لیں نہیں سنے کہ تم ان کو بار بار یہ بیجے گے لنک تو حارون بھائی thank you for joining me and ناظرین نے آج ہم نے کہا کہ میشت کا جو بڑا مسئلہ ہے اس کو لے کر آئے اگلے ہفتے ہم آپ سے بات کریں گے IMF کا پروگرام جو ہے اس کا staff level agreement ہو گیا ہے board بھی جائے گا اگلے ہفتے تک اس کی ساری details بھی سامنے آئیں گی ہم وہ بھی discuss کریں گے اور بھی موضوعات ہیں وہ بھی چھڑیں گے آپ اپنے comments بھی چھوڑیں تاکہ ہم ان کا بھی آپ کو جواب دیں اور آپ کے سوالات ہیں اگر کوئی ہیں تو بلا خطر دیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو like بھی کریں اور share بھی کریں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی